بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لوگ تھے جن کے ساتھ ان کے خاندان جڑے تھے جن کے پیارے آج بھی ایک خلا محسوس کر رہے ہیں تقریباً ایک لاکھ پچاسی ہزار افراد ایسے ہیں جو کہ صحتیابی کی طرف جا چکے ہیں ابھی دنیا کے اندر ایکٹیو کیسز یعنی وہ لوگ نکال کے جن کی اموات واقعہ ہو چکی ہیں اور وہ لوگ نکال کے جو کہ ریکاوری یعنی صحتیابی حاصل کر چکے ہیں ابھی جو ایکٹیو کیسز ہیں وہ تقریباً ساڑھے چھے لاکھ کے قریب ہیں جس کے اندر سے پچانوے فیصد تو نورمل یا مائلڈ ہیں لیکن پانچ فیصد لوگ ایسے ہیں جو تشویش ناک حالت کے اندر ہیں پاکستان کے اندر کرونا وائرس کے پیشنٹ کی تعداد دو ہزار ستر سے زائد ہو چکی ہے ایسے میں چھبیس افراد اپنی جانوں کی بازی ہار چکے ہیں اور پچھلے چوبیس گھنٹے کے اندر ون تھرٹی سیون نئے کیسز سامنے آئے ہیں ان تمام کیسز کے اندر سے دس افراد تشویش ناک حالت میں ہیں اور اس کے علاوہ بیاسی افراد ریکاوری یعنی سہتیابی حاصل کر چکے ہیں پاکستان کے اندر باقی ممالک کے اندر بھی پوری دنیا کے اندر بھی یہ تعداد جو میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں یہ اصل تعداد نہیں ہے اس لیے کیونکہ سارے کرونا وائرس پیشنٹ کا ابھی تک ٹیسٹ نہیں ہو پایا وہ لوگ جو سسپیکٹڈ ہیں ان کا ٹیسٹ نہیں ہو پایا یہ ٹیسٹ تمام لوگوں کے ہو جائیں تو تعداد اس سے کئی زیادہ ہوگی اس لیے شو کے شروعات میں ہی آپ سے اس ریکویسٹ کے ساتھ شو کا آغاز کرنا چاہوں گی کہ خدارہ حکومت کی باتوں کو مانیے تسلیم کریے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے گھروں میں رہیے آج ہمارے یہاں کراچی کے اندر قائدہ باد کے اندر راشن کی ڈسٹریبیوشن کے اندر جو کھلبل ہی ہم لوگوں نے دیکھی لوگ نہ تو ماسک پہنے ہوئے تھے نہ ہی سوشل ڈسٹنس نام کی کوئی چیز وہاں نظر آ رہی تھی حکومتیں اپنی طرف سے کوشش کر بھی لیں تو جب تک عوام نہیں سمجھیں گے تب تک یہ معاملہ تب تک یہ جنگ ہم نہیں جیت پائیں گے نیشنل کوارڈنیشن کمیٹی کی بھی آج ملاقات ہوئی اس کے اندر بھی کچھ اہم فیصلے کیے گئے چار اپریل کو کچھ بیرونے ملک پاکستانیوں کو پاکستان لانے کے لیے ایک فلائٹ چلائی جائے گی اس کے علاوہ لوگ ڈاؤن بھی برقرار رکھنے کا ڈسیجن ہوا دو ہفتے کے لیے کمپلیٹ ایسے میں اس دو ہفتے کے اندر حکومت کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے اور آپ گھر پہ بیٹھ کے حکومت کی مدد کر سکتے ہیں ہمارے آج کے شو کے اندر ہم کچھ مختلف چیزیں بھی ڈسکس کریں گے جس کے اندر سے ایک سوال جو بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر کسی کرونا پوزیٹیو کرونا وائرس پوزیٹیو شخص کی وفات واقعہ ہو جائے تو اس کی میت کو کس طریقے سے ہنڈل کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ کیا احتیاطی تدابیر لینے کی ضرورت ہے انتظامیہ کیا کر رہی ہے حکومت کیا کر رہی ہے سوالے سے بھی بات کریں گے اس سے پہلے کہ میں باقاعدہ ڈسکشن کی طرف بڑھوں میں مہمانوں کا تعریف کرواؤں گی ہمارے ساتھ اسسٹنٹ کمیشنر سیکریٹریٹ اسلام آباد موجود ہیں اسد اللہ ان کا نام ہے بہت شکریہ اسد آپ نے ہمیں جوائن کیا ایک بار پھر شو میں ڈاکٹر حسن عرود صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی جی ہیلتھ سرویسز ہیں اسلام آباد کے بہت شکریہ ڈاکٹر حسن صاحب آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا ڈاکٹر نوشین حمد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ پارلمانری سیکریٹری ہیں ہیلتھ کی اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر بھی ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر نوشین صاحب آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا سب سے پہلے اسد آپ سے ہی میں سوال سٹارٹ کروں گی ایک بہت بڑا پرابلم یہ آ رہا ہے کہ بہت سارے مخیر حضرات ایکچلی ڈونیشن دینا چاہتے ہیں لیکن ان کو معلوم نہیں کہ وہ ڈونیشن کدھر دیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان تک امداد پہنچے لیکن ان تک امداد پہنچنے کا طریقہ کار ان لوگوں کے پاس نہیں ہے جو امداد دینا چاہتے ہیں ایسے میں کیا انتظامیہ اسلام آباد انتظامیہ اس گیپ کو بریج کرنے میں کوئی کردار ادا کر سکتی ہے اور کر رہی ہے یا نہیں بہت شکریہ میں آپ میں انوائیٹ کیا ہمیں دو تین اہم انیشیٹیف اور دو تین سٹیپس ہم لوگ لے رہے ہیں جی انہی چیزیں اس گیپ کو ختم کرنے کے لیے آپ کے بعد بہت کل ٹھیک ہے گیپ آرہے لوگ کمپینٹس بھی کر رہے ہیں سب سے پہلے ہم یہ انشور کر رہے ہیں کہ ہماری جو سپلائی ہے اسینشل کمولیٹیز کی وہ بلکل ان انٹرپٹڈ ہو ہم منڈی سے سٹارٹ لیتے ہیں اور انڈ تک جو کنزیومر مارکٹس تک جم جاتے ہیں ہمارے ڈیفرنٹ ٹیمز ہیں جو ڈیپیوٹڈ اسی سپیشل ٹاسک کے لیے منڈی سے ہم انشور کرتے ہیں آٹا دال چاول جو بھی ہے وہ وہاں سے چلے وہاں ہوڈنگ نہ ہو وہاں سے پرائیس مہنگی نہ ہو وہ مارکٹ تک پہنچے ہم انشور کرتے ہیں کہ وہاں تک سپیشل پہنچے اور وہاں پہنچ رہی ہے میں نے خود وزیٹ کی ہے بھاراکو کا اریا وزیٹ کیا یہ شکریت نہیں ہے کہ ہمیں چیزیں نہیں مل رہی ضرور مہنگی ہوئی ہیں چیزیں کیونکہ اس کے لیے آپ کو بتا ہے ٹرانسپورٹیشن کاؤس بھی بڑھڑی ہے کیونکہ لوگ کام نہیں کر رہے یہ چیزیں ہیں مسئلے لیکن اب سپیشل آویلیبل ہیں پھر باقی جو لوگ غریب ہیں جو نہیں افورڈ کر پا رہے ہیں جن کی ڈیلی ویجرز تھی ان کی جاب جاب نہیں رہی ہم انشور کریں کہ ہم وہاں تک راشن بھی پہنچائیں ہمارے سب بہت سارے ہمارے گوڈ آفیسز ہمیں یوز کر رہے ہیں ہمارے بہت لوگ ہیں جو نے راشن دیا بھی ہے رائیٹ نا آئی ریسی ٹوڈے آئی ریسی ٹوڈرڈ راشن فٹ ٹوڈرڈ فیملیز چاہیے اور یہ آپ کو وہ لوگ دے رہے ہیں جو کہ دونیشن دینا چاہتے ہیں وہ انتظامیہ کو اور پولیس کو دے رہے ہیں دونیشن اور آپ لوگ پھر اس طبقے تک پہنچا رہے ہیں جو کہ بیسکلی زیادہ ایمپیکٹ ہے یہ جو اسلام آباد کا احاطہ ہے اس کے اندر سب سے زیادہ ایسے لوگ جو ڈیزرب کرتے ہیں راشن لینا وہ کہاں رہتے ہیں اسی ساتھ زیادہ تر تو رورل ایریا میں ہمارے پاس ہم لوگ نے یہ سٹارٹ کیا مجھے کامیٹیز ہمارے پاس ہمیں ڈیٹا لے ہیں یونین کاؤنسل لیول پر سیکٹریز ہمارے ان کو بولا بتائے آپ انڈیکیٹ کریں کونسی فیملیز ہیں جو نہیں افورڈ کر سکتے ہیں جو نیدی ہیں ان کا ہمیں ڈیٹیٹ کریں وہ بھی ڈیٹا کلیکشن ہو رہی ہے پھر باکی ہم نے روٹس دیکھتے ہیں آپ کو مزدور نظر آجاتے ہیں ان کو گزرتے ہوئے ہیں ان کو بلا کر دے رہے ہیں سیکٹریز کے اوپر تو یہ ہم لوگ ڈیٹا کلیکشن بھی ہو رہی ہے جہاں پر رورل ایڈیس کے اندر ہے صحیح اچھا ڈاکٹر حسن صاحب ایک بہت بڑا چیلنج یہ ہے کہ لوگوں کو ایک دوسرے سے دور رکھنا ہے لاؤگ ڈاون اناؤنس کر دیا سوفٹ ہو یا پھر سٹرکٹ لوگ ڈاون ہو جو مرضی جہاں مرضی کراچی سندھ کے اندر انہوں نے سٹرکٹ کی بات کی تھی وہاں ہم نے حالات دیکھ لیے کہ کراچی میں کیا ہوا اس کے علاوہ پنجاب کے مختلف شہروں کے بازاروں کے اندر ہم حالات دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب راشن لینے پھر لوگ آتے ہیں جب تب بھی وہی حالات ہوتے ہیں ہاتھ سے ہاتھ ملے ہوتے ہیں کئی جگہ پر تین فٹ تو دور دور تک ہم لوگوں کو کئی گیپ نظر ہی نہیں آتا ایسے میں ڈاکٹر صاحب کیا ہم کرونا سے بچ رہے ہیں اس لوگ ڈاون کے ذریعے یا ہم کرونا کے بھور کے اندر پھستے چلے جا رہے ہیں کیونکہ لوگ تو لوگ ڈاون کو منوان تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں ایک ہب تک آپ نے صحیح بھی کہا ہے اصل میں آپ کو اپنے سوشو اکنومک کنڈیشنز کو دیکھنا ہوگا لوگ ڈاون ہنڈرڈ پرسنٹ یورپین کنٹریز میں بھی شروع میں کامیاب نہیں ہوا which was all the more reason کہ اٹلی میں ایک دم سے کس طرح پھیل گیا ایون امریکہ میں بھی لوگ بہت نون سیریس اس کو لے رہے تھے نیو یورک میں آپ دیکھیں it's a full blast now نیو جیسی اور نیو یورک میں تو ہمارے لوگ تو ویسی ہی اتنے discipline نہیں ہیں to be very honest یہ بالکل صحیح ہے ایک اور بھی پہلو ہے کل discussion ہو رہی تھی deputy commissioner اور chief commissioner کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا تو اس میں یہ تھا کہ چند گھنٹوں کے لیے جو دکانیں کھولی جاتی ہیں تو اس پر کسی نے بڑا wisely pinpoint کیا کہ ان چند گھنٹوں کے لیے جو کھولی جاتی ہیں اس میں کس قدر rush بڑھ جائے گا اور وہ الٹا کرونا پھیلانے کے مترادف ہوگا so you see we have ہمیں ہماری عوام کو اس کو بہت seriously لینا ہوگا lockdown حکومت تو دفعہ 144 لگا سکتی ہے کھانے پہنچا سکتی ہے police enforcement لگا سکتی ہے لیکن دیکھیں it's a two way affair یہ صرف ایک government کا نہیں ہے یہ اس میں community کا اتنا ہی رول ہے جتنا public ہے تو ڈاک صاحب آپ نے فرمایا کہ امریکہ کے اندر بھی یہی حالات ہوئے پہلے لوگوں نے شروع میں شروع میں لوگوں کو italy کے اندر بھی یہی حالات ہوئے لوگ ملتے ملاتے رہے جب lockdown کی situation serious کرنے کی بات آئی تب تک بہت سارے cases ہو چکے تھے کیا ہمارے لوگ یا ہم بھی اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ خدا نہ خاصتہ cases کی تعداد کئی سیکڑوں کے اندر چلی جائے اور تب جا کر ہم سوچے کہ یہ ہوا کیا ہے اور ہم lockdown کو seriously لیں کہتے ہیں نا اخل مند آدمی دوسروں کے تجربوں سے سیکھتے ہیں میرے خیال میں this is high time ہمیں پوری دنیا کے تجربے سے سیکھنا چاہیے اور آپ نے بڑا صحیح لفظ کا استعمال کیا کیا ہم انتظار کر رہے ہیں ایسے وقت کا میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہی قوم کو میسج دینا چاہوں گا پینک کرنے میں اور کوئی چیز serious لینے میں فرق ہے واضح فرق ہے پینک کرنے میں آپ اپنے ہوش اچھا یہاں دو extremes دیکھنے کو مل رہی ہیں بای دیوی انیکہ ایک یہ ہے کہ جو بہت گھبرائی ہوئے ہیں حد سے زیادہ مجھے بس calls آ رہی ہیں کہ ہم اپنے بچوں سے بھی نہیں مل رہے گھر جا کے اب اپنے آپ کی احتیاط رکھیں ہاتھ مودھ ہوئیں کپڑوں کی بھی احتیاط کریں آپ اپنے سے separate تھوڑا سا کریں لیکن اگر آپ positive نہیں ہیں تو یا آپ کا direct contact نہیں ہوئے کسی traveler سے یا کسی ایسے شخص سے جو جو positive ہے تو آپ احتیاط ہی کریں symptomless carriers by the way ایک نئی research بھی ہے جس میں symptomless carriers جو ہوتے ہیں وہ کم پھیلانے کے مترادف ہوتے ہیں صحیح ہے یعنی جو asymptomatic لوگ ہیں جی asymptomatic لیکن لیکن وہ actually ان کو نظر نہیں آ رہا تھا نہ خانسی ہوتی نہ بخار ہوتے ہیں جی جی علامت تین ہوتی لیکن coronavirus positive ہوتے ہیں تو ان سے coronavirus کم پھیلتا ہے ان کے اندر وائرس کی تعداد کم ہوتی ہے ڈاکٹر ان کے اندر جو وائرس کی تعداد کم ہو سکتی ہے number one number two اس کی virulence toxicity کم ہو سکتی ہے ٹھیک ہے صحیح ہے اچھا ایک اور بار ڈاکٹر صاحب وہ آج کل میں ایک آرٹکل بھی پڑھ رہی تھی کہ اس coronavirus COVID-19 کی آٹھ strains بن چکی ہیں یہ mutate ہو چکا ہے اور مختلف طرح کے وائرسز کے اندر مختلف طرح کے COVID-19 میں ڈیوائید ہو چکا ہے اس بات میں کتنی صداقت ہے ڈاکٹر اس کی دو strains تو متصدق ہیں there's a fact L and S ٹھیک ہے S اس کو اس طرح یاد رکھیں S is slow and L is very virulent ٹھیک ہے ڈاکٹر اتا پروفیسر اتا رحمان کی بھی جو institute ہے کراچھی میں ان کی بھی تحقیق یہ شو کرتی ہے کہ پاکستان میں جو کرونا ویرس اس کا structure تھوڑا سا mutated ہے ٹھیک ہے تو اس کی بالکل mutation form بن رہی ہے which is a blessing and disguise میں دونوں کیوں کہہ رہا ہوں یہ blessing اس واسطے ہے کہ مختلف strains جو ہیں اس کی کوئی کم virulent ہو سکتی ہے کوئی زیادہ virulent ہو سکتی ہے disguise اس واسطے کہ ایک چیز ہوتی ہے passive immunity جس طرح طاہر شمسی صاحب جو آپ نے پڑھا ہوگا وہ کر رہے ہیں اس پہ تجربہ کر رہے ہیں اور دنیا میں اور بھی جگہ اس پہ کیے جا رہے ہیں صرف پروفیسر طاہر شمسی نہیں کر رہے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی وائرس کے اگینسٹ ایمیونیٹی ڈیولپ کر لیتے ہیں اپنے اندر تو اگلی بار جب اسی وائرس کا اٹیک ہوتا ہے تو پھر آپ پہ اثر نہیں ہوتا آپ ایمیون ہو چکے ہوتے ہیں لیکن اگر اس سٹرین ہیں اس سال ایک سٹرین نے آپ کے اوپر حملہ کیا تو آپ اسی کے خلاف ایمیونیٹی ڈیولپ کر پائیں گے لیکن یہاں آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہو سکتا ہے یہ ایک طرح سے دینجر ان ڈسگائز بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی میوٹیشن جو کہ بہت زیادہ خطرناک ہو یا وہ کووید نائنٹین جو اریجنل تھا اس سے زیادہ خطرناک فارم کی اندر میوٹیشن ہو سکتی کیا صرف اور صرف مائلڈ ہوگا یا زیادہ انٹینسٹی کی طرف بھی جا سکتا میڈیسن میں کوئی چیز ہتمی نہیں ہے ایک زمانے میں ڈسپرین کے بارے میں کہا جاتا ہوتا ہے اس کے بعد آنے والی چیزیں اس کی اپنی ویرلنس وہ کم کرتی جاتی ہیں اب تک یہ دکھا گیا ہے لیکن چیزیں بڑی تیزی سے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے انوارمنٹل ڈیگریڈیشن کی جیسے چینج ہو رہی ہے ٹھیک آج نیشنل کووڈنیشن کمیٹی کی جو ملاقات ہو اس کے بعد پریس بریفنگ ہوئی اس کے اندر بھی بتایا گیا کہ لوگ ڈاؤن برقرار رہے گا لوگ ڈاؤن کو ختم نہیں کیا جائے گا ایسے میں ڈاکٹر صاحبہ لوگ ڈاؤن برقرار رکھنے کی انوارمنٹ تو کی گئی لیکن لوگ ڈاؤن کو آن گراؤن ایمپلیمنٹ نہیں کیا جارہ انفورچنٹ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو کیا سخت رویہ اختیار کیا جائے گا اس لوگ ڈاؤن کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لئے دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ لوگوں کی اپنی کونٹیبیوشن جب تک نہیں ہوگی لوگ اس کی اہمیت آپ نہیں ہو سکتا جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ وزیر آزم صاحب نے یہ جو کرونا ٹائگر فورس اس کا اناؤن کی ہے کیونکہ یہ گلی محلوں کے لیول تک یہ انشور کرنا کہ لوگ اپنے گھروں میں رہیں اور باہر نہ نکلیں ضروریات زندگی کے لئے کہ وہ ضروریات زندگی ان کو ان کے گھر دور سٹیپ پر پروائید کی جائے تو میں سمجھ کیوں کہ یہ جو کرونا ٹائگر فورس ہے یہ جس وقت فلی فنکشنل ہو جائے تو پھر ہمیں یہ جو ہمارے ریکوائیٹ ریزول ہیں کہ لوگ وہ اپنے گھروں تک محدود رہیں وہ ہم اس پاس اتنا وقت ہے اس ٹائگر فورس کے بارے سب سے بڑا سوال یہ ہوتے کہ آپ پہلے ٹائگر فورس میں ولینتیر لیں گے پھر ان کو ٹرین کریں گے پھر ان کو کسی اور مہک میں کے اندر کام کروائیں گے ایسے میں کئی بہت دیر نا ہو جائے ڈاپ ہی ہے یعنی کہ ٹائگر فورس نے آ کے کوئی نیت کام شروع کرنا ہے سارے میکنیزم پھلیس ہیں دکانوں کی ٹائمنگ آپ دیکھ لیں کہ ان کو مزید تھوڑا سا شورٹن کیا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ ساری سیکٹریز اس وقت جو ہیں مارکٹ جو ہیں بڑی بڑی جو مال ہیں اور شاپنگ ٹیسز ہیں وہ تمام ساری بند ہیں کول بند ہیں آفیسز جو ان میں سے غیر ضروری سٹاپ کو روک دیا گیا ہے تو اس طرح کے باقی سارے میئر تو لیے جا رہے ہیں اور اس وقت بھی جو دل انتظامیہ ہے اور پولیس ہے وہ میں کر رہے ہیں تو یہ کرونا فورس ہے ان کو انشور کرے گی کہ ان کو گھروں رہنے مدد مل سکے چینہ نے اسی موڈل کے اوپر کنٹرول کیا تھا کہ انہوں نے لوگوں کے دور سٹیپ رویجنز بن چاہی تھی تو وہ کمپلیٹ روک ڈاون کرنے میں کام یاب ہو رائیٹ بریک جائیں ہو جاتی ہے ان کی تدفین کے معاملات ہوں گے ان کے غسل کے معاملات ہوں گے بریک کے بعد اس حوالے سے بھی بات کریں گے بریک بریک پہ ہم بات کر رہے تھے کہ لوک ڈاون کی کامیابی صرف حکومت میں منحصر نہیں ہے بلکہ اس کا انحصار آپ پہ بھی ہے مجھ پر بھی ہے ہم تمام لوگوں پر ہے اور اگر ہم لوگ ڈاون کی طرف نہ گئے تو یہ یاد رکھ کہ امریکہ نے بھی کہا تھا کہ کچھ نہیں ہو گا سب ٹھیک ہو جائے گا امریکہ اس طرح سے اپنے بزرگوں سے ملتے چلے گئے تھے اپنے رشتداروں سے بھی ملتے چلے گئے تھے اور وہاں کا ڈیٹ تول ہمار سامنے پاکستان اس ڈگر پر چلنے جا رہا ہے ابھی سے اپنے آپ کو روک لیجے تدفین کے حوالے سے جنازے کے حوالے سے جس شخص کو کوویڈ نائنٹین پوزیٹیو وہ ہو اور اس کی وفات ہو جائے اس کے ایسو پیز کیا ہیں اس کو کس طریقے سے تدفین کی طرف لے کر جانے اس کے بارے میں بہت ساری مختلف آرہ پائی جا رہی ہے افیشل آرہ اور کیا طریقہ کار ہے اس کو بھی جانتے ہیں کیا جنازے کے اندر بہت سارے لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں جو شخص جو اس کا کرونا وائرس کی وجہ سے جیت ہوئی ہو یا جنازے کے اندر کتنے لوگوں تک اجازت ہے انتظامیہ کی طرف سے اور کیا طریقہ ہے کیا ان کو ماسک پہننے کی ضرورت ہے گلاوز پہننے کی ضرورت ہے کس طریقے سے یہ معاملہ چلے گا خورتنیٹلی سلام میں تو کوئی کوئی ڈیتھ نہیں ہوئی ابھی جنازے کے لئے جنازے کے لئے ہمیں اجدیان وہ یہی ہے کہ جو سف فیملی ممبرز ہیں وہی ملیں گے بلکہ ہمیں لازم کل میٹنگ ریسائید کیا کہ جو فیملی ممبرز جن کے اندر ہوگی مجھے خود جائیں اور اعلان کریں جا کر باتائیں کہ لگوں کوئی نائنٹین کی ویرس کی ویرس پلیز آپ ہمیں نام ملنے آئے ہمیں دعا کے لئے مات آئے ہم خود فیملی ویلے کر لیں لیکن جب ٹائم گزر ہے اس کے بعد آپ آجائے گا ہم یہ فیملی ممبرز خود جا کے مذہب اعلان کر دے گا باقی تتفین کے ہمارے پاس ایڈمیسٹریشن کی طرف زہار لوگ کٹھے نہیں ہو سکتے اور جنازے کی جو اجازت ہے لوکل ایسیچو سے لینا لازمی ہے صحیح مطلب کسی بھی جنازے کے لیے آپ کو ایسیچو سے اجازت لینا لازمی ہے بہتر کوئی کیا افراد سے زیادہ نہیں آسکتے کوئی کیاپ ہے یا نہیں کیاپ نہیں لیکن ہمارے جو ایسی پیز ہیں جو سوشل ڈسٹرنس کو فالو کرنے ہے اور امیجیٹ فیملی میمبر ہم نے ایسیچو کوئی ڈریکشن دی میں کہ آپ بلکل انشور کریں کہ سوشل ڈسرنس ہو وہاں پر اور جو امیجیٹ فیملی پر چل رہی ہے کہ جس شخص کی کرونا وائرس سے ڈیت ہوئی ہے اس کو نام غسل دے سکتے ہیں اور جو تدفین بھی ہوگی وہ ادارے کریں گے بہت زیادہ اس کے حوالے سے بڑا مجباہ بھی نہیں کٹھا کرنا لوگ صاحب میڈکلی کیا غسل دینا صحیح نہیں ہوگا کسی بھی کوویڈ نائنٹین پوزیٹیو میت کو دیکھیں مقصد کیا ہے ایم آپ کو دیکھنا چاہیے کہ مقصد کیا ہے زندہ کوویڈ نائنٹین پیشنٹ کے پاس جانے میں اور ایک مردہ کوویڈ نائنٹین ایسا ہے کہ آپ نے زندہ کے ساتھ سوشل ڈسٹنسنگ رکھتے ہیں تو ڈیڈ باڈی میں کوویڈ نائنٹین فوری طور پر مرتا نہیں ہے اچھا آپ غسل دینے والا چانسز یہ ہوتے ہیں کہ اس کو کوویڈ نائنٹین کو کرونا وائرس لگ سکنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں جو پریکوشنز آپ ایک پیشنٹ کے ساتھ لیتے ہیں اگر ان پریکوشنز کے ساتھ اگر نہیں یقیناً آپ نے ان پریکوشنز کے ساتھ ڈیڈ باڈی کو بھی ہینڈل کرنا ہے مینیج کرنا ہے ٹرانسپورٹ کرنا ہے اس حد تک جس ایمبلنس میں ٹرانسپورٹ کرنا ہے اس کو بھی آپ نے سینٹائز کرنا ہے بات میں اس میں بھی فیومیگیشن کروا کے ہم نے اپنی ریسکیو وان وان ٹو ٹو ایمبلنس کو تمام میں کلورین کے ڈیلیوٹیٹ سلوشن پمس رکھا دیئے تاکہ اگر وہ کوئی کیری کریں کیونکہ دیکھیں ان میں سے ہر قسم کی کالز آ رہی ہیں ہارٹ اٹیک کی بھی اب یو نیور نو کہ ہارٹ کے پیشنٹ کو آج کل اس وقت پینڈیمک سیچویشن میں کرونا وائرس پوزیٹیو بھی ہو سکتا ہے تو ان کو اب ایشو یہ ہے کہ آپ نے یہ احتیاط کرنی ہے کہ بلکل اسی طرح پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپنٹ جو غسل دینے والا ہے وہ پہن کر اپنا ہینڈ گلپس پہن کے ماسک پہن کے اور وہ اوپر سے لے کے پروپر ہزمیٹ سوٹ جو ہزمیٹ سوٹ آپ کہ لیں پی پی کہ لیں چونکہ ان کی پچھلے دن وہ کمی ہوئی تھی تو میں آپ کو یہ بھی درہ کلیریفائی کرتا چلوں کہ اگر آپ کا چہرہ ماس سے ڈھکا ہوا ہے آپ آنکھیں چشمے سے ڈھکی ہوئی ہیں آپ نے کیپ پہنی ہوئی ہے سرجیکل میسک ہو بے شک اور بہتر ہے این نائنٹی فائیو یا کم اس کم ڈبل میسک کر لیں اور آپ کے جسم میں پروپر ہزمیٹ سوٹ کے بجے گون ہے تو اس طرح غسل دیں اور اسی طرح جس طرح ایسی صاحب نے بتایا کہ یہ تو ایک جنازے پہ دو دو ہزار لوگ جمع ہوتے رہے ہیں جو میرا خیال میں بڑی اہم ذمہ داری ہے ہمارے community leaders پہ وہاں کے mna s پہ counselors پہ انہیں سمجھائیں وہاں کے مساجد امام پہ کہ بھئی یہ فورم نہیں ہے اس وقت جمع ہونے کا آپ ایک دوسرے کو بیماری لگائیں گے گورنمنٹ کے علاوہ ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے ایک جنازے سے کئی جنازے نہ اٹھانے بڑا خطر ہے تو بیوریل میں اس طرح جو آپ کا سوال ہے اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں اگر پروپر پرکوشنری میجرز لیے چاہ رہے ہیں اچھا ڈاک صاحب میں ایسی کوئی ریکوائرمنٹ ہے یا نہیں دیکھیں ہر وائرس ہر جرسی ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے اس میں ایک چیز ہے گراؤنڈ وارٹ کونٹیمنیشن کا ایشو آ سکتا ہے کہ جہاں آپ تتفین کر رہے ہیں وہاں اس علاقے میں اگر بارش ہوتی ہو اور وہ ڈیٹ مچ تو ابھی تک جو اطلاعات ہیں جو ریسرچ ہے کل یہ بات چینج بھی ہو سکتی ہے کہ ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں آئی ہے کہ یہ گراؤنڈ وارٹ کونٹیمنیشن کر رہا یا نہیں کر رہا ایک دو چیزیں غور بڑی اہم ہیں نمبر ون یہ کہ دیڈ باڈی کو زیادہ دیر تر رکھا نہ جائے ہمارے مذہب میں بھی یہ تلقین ہے کہ جل دفنہ ہے لیکن اس کیس میں جو بھی بیمار باڈی اور خاص طور پہ جہاں وائرس دوسروں کو لگنے کا خطشہ ہو اور ظاہر ہے ایک موت کے وقت ایک بہت ایموشنل بھی ہوتا ہے انسان بچے ان کے ایمیجیٹلی بلاڈ والے وہ اس کو ٹچ کرنا چاہیں گے تو وہ آگے سپریڈ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں سو جتنی جلدی دفنہ دیں اتنا بہتر ہے نمبر ون نمبر ٹو یہ کہ اس کی جو بیلونگنگز ہیں کپڑے وغیرہ وہ ضرور کسی پلاسٹک بیک میں ڈال کے اس کا سیف ڈسپوزل بڑا اہم ہے وہ گھر میں نہ پڑا رہے ہسپٹل میں نہ پڑا رہے اس کو مس ہینڈل کیا جا رہے اس کو ایک آپ کے گھر پہ صفائی کرنے والا اس کو چھو رہے وہ پھر باقی برتنوں کو چھو رہے اس کو بلیچ میں ڈال دیا جائے ایک تو یہ طریقہ ہے دوسرا ہسپٹل میں کام کر رہے ہیں ہسپٹل بھیج کے وہاں کے ایک ریکٹر کو ریکویسٹ کریں کہ اس طرح ایک ڈیڈ بوڈی کی بلونگ جو ہیں جو اس ٹائم پر پہنی ہوئی ہیں ان کو بھی سیف ڈسپوزل بڑا ضروری ہے آج ڈاکٹر نوشین یہاں حکومت کے لئے بڑا ضروری ہے کہ وہ بھی تیار رہے کسی بھی ناہموار صورتحال 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 خدا نہ خاصتہ اگر اٹلی جیسی صورتحال ہو جاتی ہے اموات کی شرعہ بہت حد تک بڑھ جاتی ہے تو پھر ہمارے لئے مشکل ہو جائے گا کیا طریقہ کس طریقے سے حکومت تیاری کر رہی ہے ایسے معاملات سے نمٹنے کے لئے کہ جہاں اموات بہت زیادہ ہونے لگ جائیں پلس حکومت کی طرف سے کوئی گائیڈ لائنز ہیں کہ اگر کوئی شخص کوویڈ نائنٹین سے وفات پا جاتا ہے تو اس کو کس طریقے سے اس کی میت کو ہینڈل کیا جائے تدفین جنازہ تمام چیز ہاں جی اللہ جی سب سے پہلے تو یہ ہی دعا ہے کہ اللہ نہ کرے کہ ہمیں کوئی ایسا بڑا فیس کرنا پڑے جس طرح سے اٹلی فرانس وغیرہ کی ملکوں میں آیا ہیں مگر میں سمجھتی ہوں کہ انشاءاللہ اگر کسی قسم کی بھی ضرورت پڑتی ہے تو میکنزم جو ہیں وہ دیوائز کیے جارہے جس طرح آپ نے دیکھا کہ کراٹی کے اندر جو میر صاحب ہیں انہوں نے پانچ قبرستان کو مارک کر دیا کہ اگر قدانہ حسطہ ضرورت بڑتی ہے تو یہ میں قبرستان ہوں اس کے اندر میں تمام ڈسٹرکس کو کور کر کے اور وہ ایلوکیشن کر دی ہیں قبرستان کی اسی طرح میں سمجھتی ہوں کہ یہاں پر باقی پروvinسز سے بھی اسی طرح سے کام ہو رہے ہے اور اگر کوئی ضرورت ہے وہ ان کے انتظامات کیے جائیں گے اور ہوفیلی تیاریاں تو ظاہر ہیں ہم نے کر کے رکھنی ہے مگر گواہ یہ ہے کہ ایسا نہ ہوں رائیٹ ڈاکسر صاحبہ بریک کی طرف جاؤں گی میں بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اس کے بعد پھر ایک دفعہ ایک ایسے موضوع کی ٹکھنے سے ٹکھنا ملا کر نماز پڑے لیکن جب ان کو بھی معلوم ہوا کہ کرونا وائرس کس طریقے سے پھیل رہا ہے تو انہوں نے بھی اپنے سٹینز کو چینج کیا اور یہی تبدیلی ہے یہ چینج ہے جو ہمیں پوری سوسائیٹی میں چاہیئے بریک کی طرف جائیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے شو کو کنٹینیو کریں گے بریک پہ چاہنے سے پہلے ہم ایک اہم موضوع کے بارے بات کر رہے تھے کیونکہ یہ پینڈیمک جو ہے پوری دنیا کے اندر ہے اور ایک بہت ہارش ریالٹی ہے اور وہ یہ کہ کئی افراد کی اس سے اموات واقعہ ہو رہی ہیں پوری دنیا کے اندر بھی پاکستان کے اندر بھی ایک بڑی تعداد ہے جو کہ لوگوں کی جان کی بازی ہار چکی ہے لیکن اس کے علاوہ اب جو زندہ ہیں ان کو اور کیا کیا احتیاطی تدابیر برتنی ہوں گی اس کے احوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہم دیکھ رہے ہیں لوگوں نے بڑا سیریس لیا تھا شروع شروع میں نہیں لیکن میٹ میں آ کر لوگوں نے اس معاملے کو سیریس لیا تھا لیکن اب ایک بار پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے تو لوگ ایک بار پھر سڑکوں پر نکلنا شروع کر رہے ہیں کیا یہ معاملہ ختم ہوتا نظر آرہ ہے لوگوں کو کیا وجہ ہے جو لوگ گھر سے باہر نکلنے لگ گئے ہیں اور کیا وجہ ہے کہ انتظامیہ جو ہیں ان کو گھر پہ نہیں رکھ پا رہی ہے بلکل صحیح آپ کی لوگ راکھے ہم کچھ دو تین دن دیکھ رہے ہیں لوگ راجت سے زیادہ آنا مارکٹس میں اور گاڑیوں کو مسئلہ آنا شروع گئے بعد ہم نے دسکشن ہوئی ہماری ادنسٹریشن ساتھ بیٹھی پولیس بھی ساتھ بیٹھی میں ڈیسائیڈ کی ہے کہ ہم اس کو پروپرل امپلیمنٹ کروانا ہم کروا بھی رہے ہیں ہم ہم ہرش میرے شروع کر دی گاڑی ملے اگر نمبر جتنا جتنا آپ بیٹھے جتنا جتنا آپ کمپیٹ کرے گے اتنی جلی کھولے گا اگر اسی ہی تر جائے اور نمبہ ہوتا جائے گا گر آئر نکلے گروں سے اور جیدہ ہوتا جائے گا ہم نے یہ دیا ہے کہ راشن بانٹھے کے لیے ہم نے ہم دلیوری سرویسز جو ہائر کر رہے ہیں ہم لوگ گھر تک آپ کو ہر چیز ملے گا آپ لوگ ہماری ٹویٹر ہینڈلز ہیں آپ اس کے اوپر آپ منشن کریں نام نمبر ہم انشور کرتے ہیں کہ آپ گھر بیٹھے بیٹھے راشن ملے گا ٹھیک ہے تو کرنی لیے گھر بیٹھے ہیں ہماری آپ سے پھر دوبارہ ہم ریکویشٹ کر رہے ہیں کیونکہ اگر آپ باہر آپ نکلیں گے آپ بیون فیملیز بھی جو بھی نکلے گا تو ہمارے کانونی کاروائی ہونا شروع ہوگی ہے کانونی کاروائی کے اندر ایسا صاحب ایک تو وہ شخص جو آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ ریکرییشن کے لیے ایسے ہی باہر نکلے کوئی اس کی تکنی بنتی ہے ایسے شخص کے خلاف کانونی کاروائی ہو کیا رہی ہے کیونکہ دفعہ ایک سو چوالیس لگا ہوا ہے تو معاملہ سیریس لیکن لوگ سیریسلی نہیں لے رہے ہیں کانونی کاروائی کیا ہو رہی ہے ایسے ہیں ۔ بنا ایسے ہیں جو لما رہے ہیں ہی بتانیکی ہو اللہ دے رہے ہیں پی پی سی کے سیکشن وانیٹی اور پی پی سی اس کی افرد دے رہے ہیں وہ نون بیلیبل اوفینس ہے ہم اب ہم یہ بھی ڈیسائیڈ کے ہمیں لوگوں کو بھی کریں گے ہم لوگوں کو ہم لوگوں کو بھی بھیجنا شروع کریں گے اور یہ بڑی خطرناک سیچویشن ہو سکتی ہے تو لوگ اپنے آپ کو خود ہی بچا لیں اس سے بہتر کے جیل کے اندر جا کے کرونا وائرس کا شکار ہو جہاں گھر پہ بیٹھ جائیں لیکن ڈوکٹ صاحب کیوں ایسا ہو رہا ہے شاید شروع کے اندر یہ بولہ گیا تھا کہ دو ہفتے کا پیریٹ گزار لیجئے اس کے بعد جو ہے معاملہ پھر بھی بہتری کی طرف جانے لگ جائے گا کیا یہ چیز لوگوں کے ذہن میں بیٹھی ہے کہ دو ہفتے بس ہم گھر گزار رہے ہیں اس کے بعد اب ہم سے گھر نہیں بیٹھا جا رہا اس کے رپکشنز کیا ہو سکتے ہیں دیکھیں یہ ساری بات سمجھ کی ہے میں سمجھتا ہوں ہماری قوم میں دو ایکسٹریمز پائی جا رہی ہیں ایک جو مجھے بھی ٹیلی فونز بہت میں انٹریکٹ کافی زیادہ کرتا ہوں پبلک کے ساتھ آج کر خاص طور پر پیشنٹس کی کالز آتی ہیں ریپیڈ رسپونس ٹینز ہم بھیج رہے ہیں ایک جو بہت زیادہ گھبرائے ہوئے ہیں اور ایک بالکل نہیں گھبرائے ہوئے ہمیں ایک بیلنس تلاش کرنے کی ضرورت ہے اپنے اندر میں نے جس طرح شروع میں کہا ہم پینک بھی نہ کریں لیکن سمجھتاری سے کام لیں کہ لوگ ڈاؤن کے دو حصے ہیں ایک حکومت کا حصہ ہے جس نے لاس کو امپلیمنٹ کروانا ہے اور دوسرا عوام کا حصہ ہے جس نے کوپریٹ کرنا ہے اور بغیر عوام کے کمیونٹی کے کوپریشن کے بغیر لوگ ڈاؤن کامیاب نہیں ہوگا اور دنیا میں آپ ٹی وی ہر ایک کے پاس ہے وہ دیکھتی ہیں کہ اٹلی میں کیا ہو چکا ہے چین میں کتنی اموات ہو چکی ہیں ساڑھے آٹھ لاکھ نو لاکھ کیسز پہنچ رہے ہیں اور یہ وہ ہیں جو ریپورٹڈ کیسز ہیں بائی دیوے اصل تعداد کیسز کی دنیا میں اس سے کم از کم پانچ گناہ ہوگا اور یہی حال پاکستان میں بھی ہوگا ہوگا بلکل دیکھیں آپ کے پاس کسی ملک کے پاس اتنے ٹیسٹ کرنے کی کیپیسٹی بھی موجود نہیں ہے اور دوسرے جب اس کی ایک اور پہلو یہ ہے کہ یہاں بغیر علامتوں کے کوئی آدمی پھیر رہا ہوتا ہے تو وہ کبھی شک بھی نہیں گزرتا کہ وہ اپنا ٹیسٹ کروائے یا کوئی اس کا ٹیسٹ کروائے تو اس میں صرف کٹس کا ایشو نہیں ہے اس میں بیماری کی نیچر کا ایشو بھی ہے کہ ایک آدھ سے اتمن آدمی کیوں کروائے بھائی اپنا ٹیسٹ خاص طور پر اگر گھر میں بھی بیٹھا ہوا ہے ہمیں وہ والا طریقہ اپنانا چاہیے جو سائوتھ کوریا نے اپنایا جتنے لوگوں کا ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے ٹیسٹ کرے اور اس کے بعد پھر آئیسیلیشن میں لے کر جائیں چاہے کوئی اسمٹیمیٹک ہو یا کسی میں علامات ظاہر ہو رہی ہوں کیا ہم وہ طریقہ کار اپنا سکتے ہیں کیا ہمارے میں اتنی کپیسٹی ہے ابھی کہ ہم ٹیسٹنگ پر ٹیسٹنگ کیے جائیں نون سٹاپ یہ آپ کے دو سوال بڑے اہم ہیں طریقہ کار اپنانے کو تو آئیڈیلی یس آپ صحیح کہہ رہی ہیں لیکن کپیسٹی نو اور صرف ہماری ہی نہیں آپ سی این این دیکھیں تو یہی بحث ہو رہی ہوتی ہے ٹرمپ پہ یہی کرٹیسزم ہو رہا ہوتا ہے امریکہ جیسی اکنومک پاور میں کبھی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا تھا کہ وہاں وینٹیلیٹرز کا مسئلہ پڑ جائے گا ماسکس کا مسئلہ پڑ گیا تھا نیو یورک دیکھیں جب وبا پھوٹ پڑے نا تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن اس سے زیادہ اہم یہ بات ہے کہ آپ کی انتظار کیوں کریں کہ ہمیں ہسپٹل جانا پڑے میں ابھی آج صبح بات کر رہا تھا کہ ہم وینٹیلیٹرز کا انتظام کیوں کریں ہم ہماری عوام خدا کے واسطے سمجھے کہ ہم نے صحت مند رہنا ہے صحت مند بڑے آسان طریقے سے رہنا ہے ہمارے ہاتھ میں ہے صحت مند رہنا تھوڑا سا دن گزار لیں سوشل ڈسٹنسنگ اور ضروری ہے کہ ہم بیمار ہو کے ہسپٹل جائیں تو ٹیسٹ جو ہیں وہ ایک کریٹیریا ضرور ہیں لیکن ٹریسٹ اچھا پاسبل نہیں ایک اور آپ کو بڑی انٹریسٹنگ سٹیٹسٹک بتاؤں کہ جن ملکوں نے ماسک کلچر تھا جیپین میں ساؤتھ کوریا میں اور جرمنی میں اور جیس اینا در فورت کنٹری وہاں ریٹ آف انفیکشن بہت کم ہے یہ آپ دنیا کے انیلیسس کریں ڈیٹا کا جیپین میں بہت ماسک کلچر ہے وہاں عام کرونا تو اب آیا ہے وہاں تو عام پولیشن کی وجہ سے بھی جی 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 چائنا کے اندر بھی تھا ایکزیکٹلی لیکن انفرچنلی چائنا بھی ہم لوگوں نے بہت بڑے پہمانے کے اوپر تے گا ہم لوگوں کے یہاں ایک اور غلطی ہو رہی تھی روک صاحب وہ یہ کہ ماسک صرف وہ پہنے جو بیمار ہے یہ بہت رٹا گیا کیا یہ بات درست ہے آپ میرے پرانے پروگرام نکال کے دیکھیں آپ کے ساتھ شروع میں میں نے پہلا پروگرام شروع کیا تھا میں ہر پروگرام میں یہ کہتا رہا ہوں ان کانٹروونشن مجھے ڈر تھا کہ مجھے ڈانٹ نہ لگ جائے کسی سپیریر سے کیونکہ WHO والے اور سب یہ کہہ رہے تھے کیسے وہ بیمار اور شخص اب وہ واپس آ گئے ہیں اب آپ ذرا دیکھئے کہ WHO کی ریکمینڈیشن یہی ہے کہ آپ سرجیکل ماس بھی استعمال کریں میرا point of view یہ تھا کہ اگر ایک پرسنٹ بھی بچ رہا ہے یہ عام ماس سے تو why not zero سے تو بہتر ایک ہے اس میں پھر ماس کی فرہمی ایک بہت بڑا چالنج بن جاتی ہے ہمارے یہاں بہت ما شاء اللہ اتنے اچھے افراد بھی موجود ہیں جو کہ زخیرہ اندوزی سب سے پہلے اس چیز کی کرتے ہیں جن کا ان کو پتا ہو کہ اب ضرورت پڑے گی پڑے گی پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا کہ وہ لوگ جو زخیرہ اندوزی کر رہے ہیں ان کی وجہ سے اگر کسی کی موت واقعہ ہوتی ہے تو جو موت واقعہ ہوگی وہ ان کے سر لکھی جائے گی جو زخیرہ اندوزی کر رہے ہیں اسی صاحب ان کے خلاف کاروائی اب تک جاری ہے کیا ابھی بھی لوگ زخیرہ اندوزی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اس مجھے یاد پڑتے ہیں اسلامباد کے اندر آج سے ہفتہ ہفتہ پہلے بہت بڑے پیمانے کے اوپر مسکس بھی ملے تھے ہند سانٹائزرز بھی زخیرہ ہوئے ملے تھے کیا ابھی بھی اس طرح سے لوگ زخیرہ اندوزی کی طرف جائے ہیں اب تو مارکر میں سوشن کافی بہتر ہے ہند سانٹائزرز و مسکس کافی بہتر ہیں تقریباً ہر جگہ پر اب یہ ایشو آتا ہے کہ مہنگا بیچرہ سستہ بیچرہ یہ بات ہوئی ہے لیکن اب اویلیبیلیٹی ہے پہلے یہ تھا کہ اویلیبیلیٹی نہیں تھی لوگوں نے چھپائے ہوئے تھے جب ہم نے ریٹس کی وہ سیچوشن کافی امپروو ہو گی اس چیز کے اندر ہاں سیچیز کے اندر ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی زخیرہ اندوزی نہ ہو ہم کاروینے کر رہے ہیں لیکن سانٹائزرز ہم دیکھ رہے ہیں اب اس سانٹائزرز نہیں انتی ورش نہیں اب بہتر ہوگی کافی بہتر ہے اویلیبیلیٹی ہے مہنگا سستہ ہونے کی اسکاریت آ سکتی ہے لیکن اویلیبیریٹی ہے ہمیں کرا دی ہے ہر جگہ پاک ہماند نظر آئیں گے مسک اور سانٹائزرز اب بھی ہمیں کافی دونیشنز بھی آئیے مسک اتنے ریڈیلی آویلیبیلنگر وہ بھی ہمار پر آئیلیبیلنگر آپ لوگ فری بھی تو دیسٹریبیوٹ کر رہے ہیں اسلامباد انتظامی اور پولیس بلکل اب بھی ہم کار رہے ہیں ہمیں دونیشنز آئیم ہی ہیں جن کو ضرورتہ بتائیں ہم وہاں پر سپیشلی ہم دوگ جوہاں پر ورلیبیل ایریاز ہیں جیسے ہماری پناہ گاہز ہیں ہمیں انشور کرتے ہیں کہ مسک اور